اسلام علیکم کیسے ہیں آپ صاحب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتے ہوں آپ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی ویڈیو کا کرتے ہیں آغاز تو باہر آئی ہوں کل کی رات کی اتنی تیز بارش ہو رہی ہے بارش جی ہوتی ہے نا جب تو کھڑکی کوئی بھی کھلی اتنی زور زور سے آتی ہے زمین پہ گرتی ہے جیسے گرتی ہے نا ویسے قائبی ہو جاتی ہے یہ پاکستان کی طرح بارش شور کام اور گاند زیادہ ایسے نہیں ہے اتنا شور ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ بار جو بارش ہونے لیکن بارش کے بارش ہوا چلنے لگ جاتی ہے اس کے ساتھ انتہاں کی ٹھانڈ ہو گئی ہے بارش ہونا ہوا آنا چلے بعد پھر نارون موسم رہتا ہے لیکن جیسے بارش ختم ہون دی ہے ہوا ہے وہ چالوں ہون دی ہے اتنی ٹھانڈ کار جاتی ہے نا کہ بندہ باہر سچی میں میرے جیسے کھڑا نہیں ہو سکتا بس یہ ہوتا ہے کیونکہ دروازے پہ کھڑی ہے فڑا فڑا میں اندر آئی اتھانڈ لگی ہے سب سے پہلے میں نے چائے بنائی ہے دو پتی یہ رہا گی تھی پی جی پتی جو دیکھے پونی کے ساتھ مجھ کو سب پہ کار رہی ہوں تو پت چائے پی رہی رہی ہوں ابھی تو اس کے بعد ایک پارسل آیا تو میرے بیٹے کا اس کا نا اس نے خود ہی یہ کروائی تو ابھی نکلتے ہیں میرے تو اسی بیٹھوں کی ہے تو یہ مجھے کہہ رہا تھا پھر ایک پارسل آنا ہے تو میرے پیٹ میں گیلی گیلی ہو رہے مطلب کت کتا رہی ہوں ہوتا تھا نا ایسا جب میں چھوٹا ہوتا تھا نا تو ایسے میں چیزیں لیتا تھا تو اس وقت مجھے خوشی ہوتے تھے کہ میری چیز آ رہی ہے میں چلانا ہے رولا چلانا کچھ بھی ایسے چیزیں لیتا تھا تو اب یہ آیا اتنا پڑا ہو گیا اس نے خود سے یہ کروایا ہے تو جب مجھے بتا رہا تو مجھے اتنی مجھے چھوٹا ہوتا تھا ایسے میں پیٹ میں ایسے ہو رہا تھا کہ یہ آئے تو جلدی سے میں چلا کر دیکھوں تو اس نے یہ پاؤں والا بتانے کی ریڑا مگا ہے اس کے اوپر بیلٹ پاؤں آ رہا کہ کوئی بیلٹ باندھنے پر چلانے اتنا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ اس کے نام مجھے اس نے بولا تھا میرا ناشتہ بنایا تو میں نے پراتھے بنا کے رکھیں اور اس کو یہ ہے کہ میں ناشتہ بعد میں چلاؤں گا اور ایسے گیا اور ایسے واپس آگا کہتا ہے بڑا ٹاف ہے بڑا ٹاف ہے وہ دیکھ میں پھٹیں ایسے لگ رہی ہیں بندینے ویسے گر جانا ہے تو خیر ٹرائی کر رہا ہے دیکھو کب اس کو آتا ہے کتنے دن لگتے ہیں تو آپس آ جانے کیچن میں یہ میں ٹیڈی سے لے کے آئی ہوں مسالہ بانس یہ بھی پلاسٹرک ہے مجھے مجھے اچھا لگا تھا خیر میں لے آئی ہوں پلاسٹرک ہے اور سیل میں پانچ یورو کا لگا تھا اوریجنل پرائز بتانی ساتھ تھی کے آٹھ تھی اتنی تھی نا پانچ کا لگا ہے تو دو کلر میں تھے ایک وائٹ ایک گری تو میں نے وائٹ میں لے آئی ہوں اس لیے لے کے آئی ہوں یہ میں کھڑے مسالے جو کھڑے نہیں گرم مسالے جو ثابت ہوتے ہیں نا ان کو الگلے ڈال لوں گی تاکہ پیس نہ اکثر ایسے مسالے بھی یوز کرنی ہوتے ہیں پھر وہ الگلے شیشیوں سے نکالے مجھے پڑھتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ یہ والا بیسٹ ہے تبھی میں سارے جو چھوٹے چھوٹے پیکٹ لے کے آئی تھے نا اس دن مارکیٹ سے تو اس لیے لے کے آئی تھی کہ ان کو میں نا مطلب ان کو سجا لوں گی پیک کر لوں گی لگا لوں گی تاکہ میں وہ کر رہی تھی چلو آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں ایک بندے کو آئی ڈیا مل جاتا ہے نا کہ ٹیڈی بھی کو ہو لے تو چیز ہاں بھی رکھن ہوتے جا کے سمجھ نیازے بہتر یہ کہ چلو بندہ ایک دوسرے کی چیز دے کے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں وہ چیز لے تو چلو یوز بھی ہو جائے ایسے تھوڑا فال تمہیں گھر میں رکھنے کے لیے سب سے پہلے چیز اٹھاتے ہیں نا تو یہ دیکھتی ہوں کہ یہ کونٹ سی کبر میں آئے گا کونٹ سی علماری میں آئے گا پھر اٹھاتے ہیں تب اس کی جگہ میں نے بنا لیا تو مسائلہ ڈال رہی ہوں میرے پاس اس دن زیرہ پوڈر جو سکھا دنیا وہ بڑے پیکر لے کیا ہی تھی وہ زیادہ یوز ہوتی نا چیزیں تو ان کو میں ہاف ہاف جو جو جتنا جائے گا وہ بھر لوں گی باقی ان کے میں ابھی لاسٹک ڈال کے نہ سیف کھر لوں گی تاک اس کے اندر ہوا نہ جائے تو مسائلہ بکس میں رہو گیا رہا ہے بڑا پیارا لگ رہا ہے ویسے دیکھیں بڑا کیور سا لگ رہا ہے تو اچھی چیز لے یہ آئیں گا زائے نہیں کے پیسے خیر ابھی جو بڑے پیکٹ ان کو میں ابھی لاسٹک جو یہ جنہیں کیا اس کو لاسٹک نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ربڑ اس کا میں یہ پیکٹ رکھا جو بڑے پیکٹ بڑھ جاتے ہیں ان کو پونیاں کر کے تو میں ایک ٹوکری میں ڈال کے ڈکن دے کے رکھ لیتے ہیں تاکہ ہوا نہ جائے مسائلہ خراب نہ ہو نا آپ سمجھا کریں تو ابھی نا میں چینی اور پتی کا بوکس ہے نا وہ بھی میں نے چینج کر لی ہے یہ میری پتہ نہیں کیوں آزاد 6 5 6 مین ایک بات میں چینی پتی کا تو ڈبے ضرور چینج کرتی ہوں یہ زیادہ یوز ہوتی ہے نا بندہ تھک جاتا ہے تو ابھی یہ میں لے کے آئی مجھے بڑے پیارے کیورٹ سے گورٹ مطلب سٹائلیس سے لگی نا تو پتہ نہیں یہ کتنی دن چلتے ہیں کینے کے دنیں میرے کار میں مہمان نا یہ تھی ہم ہم تو اسے مویدی رہنا تو چینی میں نے ڈالی تھی پتی میں ابھی ڈال رہا بھی میں پیکٹ اپنے مزی والا کھول لیا اور اس کو میں کار رہی ہوں بند اور اس کو کیا سیٹ چھوٹے 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 جو کام ہیں اگر کرنے بڑا ٹائم لے جاتے ہیں تو مشہال کو میں نے بولا تھا کہ آپ ان کے اندر چینی ہوگی رہا ڈالو چینی پہ پیکٹ کھولنا تھا اس نے ڈال دیا تو میں نے کہا چلو میں پتی ڈال لیتی ہوں تو میں خود دیت کو باقی کر لیتا ہوں اب جاؤ ابھی ان کو سیٹ سوٹ کر کے ان کی جگہ پر رکھوں گی اب میں کو دکھاتی ہوں وہ جو پرانے والے ان کے اندر آپ دیکھو کیا جاتا ہے کہ وہ پھینکنے تو وہ بھی نہیں ہوتے ہی اندرکہ چلو میں ایوی چیز زائے نہ زائے نہ جائے وہ بھی چار کے دن یوز کروں گی پھر بعد میں پھینک ہوں گی سٹارٹنگ میں نے چیز پھینک تھی تھوڑی در بعد جا کے پھینک دی ہوں تو باقی جو چھوٹے چھوٹے کام تھے وہ تو کر لی آپ کو پ پاکستانی شاپ کے وہ بڑا سنبھالا مشکل ہوتا ہے کافی دن لگ جاتے دن نہیں مطلب ایک دون دن ٹاپی جاتا ہے گوشت میں بھی لے کی آئی تھی اور وہ بھی سنبھالا کاٹنا دونا سکھانا پھر پیک کرنا تو بڑا مشکل لگتا ہے خیر کرنے تو ہے اللہ کا شکر الحمدلللہ کر لیا سارا تو ابھی میں آج جب تازہ گوشت جاتا پھر اس کی کڑائی بناتی ہوں تو میں نے مسائلے ڈالی اندر آپ نے دیکھ لیں ہلدی نمک میرچ اور میں نے کھڑے مسائلے ج دوسرے وہ جو لوں گے اور ایک سٹک جو ہے نا وہ دارچین کی وہ ڈال کے اور ایک گلاس پانی ڈالا کیونکہ گوشت نے اپنا پانی بھی چھوڑنا ہے تو ایک بڑا ٹماتر لیا ہے اور دو کٹ کی تو مودھے مارنے میں نے تا کہ چھل کر نہ ہوئی تو چھل کر لا دیتا ہے کٹ کر نیمے نیڈال لے کیونکہ پھر وہ ایک ایک اتانا بڑا مشکل ہوتا ہے بہتر دو کٹ لاؤ تو مودھے مار دو سٹیم کے ساتھ اوپر سے چھل کر اتار کے منی سائٹ پہ پھینکے ہیں کڑھائی خارج میں تجھو سمائے لپس کڑھائی لحتے میں کڑھائی vs کڑھائی ویڈیو بنانے بڑی مشکل ہو یا جب سочему ومٹ hang ملما فوق بھولдаشیں ڑ لائی مرش جزیں 끼و اور کڑھائیלא کڑھائی اگر یہ نہیں تو گرین ڈال لیتی ہوں تو خیر اس کو میں تھوڑا سا بنائی کروں گے ابھی اس کا پانی ہو گیا تقریباً خوشکوں پر جا رہا تھا میں نے اویل بھی ڈال دیا ہے کہ اس کی ساتھ بنائی کریں اچھی اسے گوشت کے آگے تو بنائی میٹ تھوڑا ٹائم لیتا ہے یہ جو ٹائم ہے نا پننے والا چمز چمارنے والا یہ مجھے بڑا مزا آتا ہے جب اویل اوپر آتا ہے اور اس کی جو خوشبو اور اس کی رنگت نے دیکھ رہا ہے ویسے بندے کھول کے بس پونی جاؤ پونی جاؤ مجھے پونے کے جب سٹیپ آتا ہے وہاں بڑا مزا آتا ہے چلے جی واپس دہی ڈالتی ہوں دو دن بڑے چماز میں نے دہی ڈال لیا اور اس کی پھٹکیاں کروں گی ختم دویاں مار مار کے تا کہ پورے گوشت جو پھٹکیاں پھٹکیاں نہ ہو جائیں مطلب بیٹ سے سکے جو نہ وہ ختم کروں گی سمجھا کرو تو باقی بھی اس کا دہی کا پانی بھی خوشک ہوتا ہے تو پھر تقریبا میری ہانڈی ہو جائے گی تو یہ گوش ایک ایسی چیز ہے نا جب آپ نے پھٹکانا ہے پھر تو بندے کو ٹھائیں اللو گوش ہے گوش پتہ پریشر لگانا ہے ٹائم تو جیسے میں نے چیزیں سمبھال نہیں تھا تو میں نے ایک پیکنڈ نکار گیا مطلب جتنا مجھے چاہیے تھا وہ میں نے پریشر لگا دیا تھا تاکہ یہ بھی پک جائے اور باقی چیزیں بھی کام آ جائے اور ہریہاں مرچا ایک ہون بہت ہی نہیں آئیں گا تو تین آب آ دیتی ہیں جب نہیں ہوتی پھر ایک کو میں کاٹ کے چار پیز کرتی ہیں تو آج زیادہ لے آئیں ہیں میں تین سابت ہی ڈال دی ہیں کیونکہ کڑوی تھی اور بڑی مزے کی تھی اتنی اس کی خوشبو ہے دل کرتا ہے کٹل آگنا چاہر ڈال لیں تو خیر میں ہری مرچی دنیا اس کے بغیرہ ہنڈے کا مزا نہیں آتا ہے اچھا یہاں میں آپ کو بتا دوں مجھے یہ تو میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گے بس بونہ بونہ رکھوں گی تو لیکن باہر میں پانی ہونڈ ڈال لیا کہ تھوڑا سا نو نان لے کے آئی ہوں تو اس کے ساتھ تھوڑا سا شوربہ ہونا ضروری ہے تو پھر بھی جنا میں پانی ڈالے ہنڈ پر جا کر دیکھنا کتنی ہنڈی پھر بھی خوشک ہو جاتی ہے تو ابھی اس کو میں نے ایسے کر کر کے اس کے اوپر میں کیا ڈالوں گی ابھی میں ڈالوں گی سکھی میتی ڈالوں گی گرم سالہ اور تھوڑا سا میں وہ زیراہ اور دنیا کا پولڈر ہے نا تھوڑا سا چھوٹکی سا وہ میں ڈال کے رنگ ہوئے تو بعد میں دنیا شنیا کاٹکے میں نے سائڈ پر رکھا کہ دنیا بھی اوپر جائے ہی ایسے شوربہ والی چیزوں ڈال اور دنیا فٹ رونگ ڈالتا ہی بالنک رونگ تو بڑی ضروری ہے ڈال میں یا آپس کو اویل کو اrait نہیں mogą اس کو اور نکہ به کوروسکام نا صلق رونگ نہیں ہے تو رونک نہیں آنے بڑی ضروری ہے میری رونک نہیں ہے اور اس کی رونک اویل ہے تو اویل بھی اوپر آگیا ہے حل میں نے تھوٹی اسی آنگ پہ آنچ پہ نا میں نے اس کو پکڑ رکھا ہوا تو تھا کہ اس کا اویل اوپر آجا اور اس میں آگ کر دکھ باندھا تو ابھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا ہو گیا سالنڈ ڈالی اتنا مزے کا بنا تھا تو اب اس کی سوٹیں میں دکھا رہی ہیں اور باقی سب کو میں کہہ رہی ہیں مطلب نہ ناشتہ کر لیا تھا بچوں نے بچوں بچے کہہ رہے تھے ہم نے نہیں کھانا لیکن ان کے بابا نے صبح سرے چائے بھی تو ان کو یہ تو میں کھانا کہا میں نے کہا چلے تو آپ کو آپ اور میں کھا لیتے ہیں بچے بعد میں کھا لیں گے یہ ڈی کڑی سزا آئے یہ ہوتا نا ویکنڈ بھی کہ مطلب کٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں تو خیر کوئی نہیں ڈی بھی مجبوری نہیں ہے بچے اگر نہیں بچارے کھانا چاہتے تو ان کو کیا سزادہ ہم دونوں کھانا کھانے لگے ہیں تو میں نے رکھا ہے ٹیبل پر کھانا کیا سی دو میم جو آئے کارلے نے کوئی مسئلہ نے بچے رہا آدموں کھا لیں گے ایڈی کڑھا کوئی مسئلہ ہے تب ہی سلاحات کا ٹا آپ نے دیکھ رہا ہے چھٹ چھٹے میں نے کچری کچری اور وہ جو کھٹی مرچے ہیں چھٹنی بڑی تھی دو دن پہلے میں نے بنائی تھی اس کے اندر اپنا میں نے دہی ڈال لیا ہے کیونکہ سوکھی چھٹنی کے ساتھ تھا مسائلے والا گوشت اور چھٹنی ان کے ساتھ ان کو پسند بھی اور دہی ڈال لیا اور ابھی آپ اس کا لاسٹ لوگ دیکھ رہے ہیں جو ہم کھانے لگے میں ویسے ہی تسلہ ہی چوکو کرنا ٹیبل تے رکھ لیا کہ میں ڈوں کے لئے بیڑھنے رہے تو اسی بھی آنجی کریا کرو چلو جی دن آلمین دو اجازت انشاءاللہ واپس آنگی مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص خیار رکھیں کالتا کے لئے اللہ حافظ